اسلام علیکم دوستو کیا حال چالہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ اس ویڈیو کو ضرور انجوائے کریں گے کیونکہ یہ جو کرنٹ افیر ہے تیس جنوری کے یہ دس انتہائی اہم کرنٹ افیر میں نے لیے ہیں اور یہ جو کرنٹ افیر ہیں یہ اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہیں آئیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا جو ہمارا کرنٹ افیر ہے وہ 29 جنوری دوہزار اکی کو سندھ حکومت نے صوبہ کے داست اجلا میں آندہ ہفتے کو کوویڈ نائنٹین ویکسین پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار فرنٹ لینڈ ہیلتھ ورکرز سے لوگوں کو ٹیکے لگوانے کے لیے مرحلہ وار ایک مفصل منصوبے کی نکاب کشی کی ہے یہ انتہائی اہم ہے اور مرکز سینٹرل مرکز سے مصول ہونے والی مصول ہونے والی بیاسی ہزار تین سو اناسٹھ خوراکوں کے علاوہ صوبہ حکومت نے بھی اپنے طور پر کوویڈ نائنٹین ویکسین کے حصول کے لیے اپنے منصوبے کا اشتراک کیا حالانکہ ابھی تک جہاں وفاقی حکام نے خریداری کی اجازت کے لیے اس کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا یہ اہم بات ہے ڈبلیو ایچو نے وہان میں فیلڈ ورکرز سے وائرس کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے ڈبلیو ایچو والوں نے جو ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین وائرس ہے اس کی تحقیق کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے ڈبلیو ایچو ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے ماہرین نے انتیس جنوری دوہزار اکی کو وہان کے ایک ہیلتھ افصال کا دورہ کیا جب کھیت سے کام کرنے والوں کو کرونا وائرس کے بارے میں سمجھانے لگے تو تحقیقات میں کھیت کا کام شروع ہوا جو اس وبائی بماری کا زمینی صفر والے کھانے کی منڈی میں لے جایا گیا ڈبلیو ایچو کی تحقیقات میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وستی چینی شہر میں اس وائرس کے ابرنے کے ایک سال بعد تک رسائی اور شواہد کی مضبوطی کا خدشہ ہے ایک سال تک ابھی بھی خدشہ ہے کہ ایک سال تک اس کے جو اثرات ہیں وہ رہیں گے اس وائرس کے چین ہانگ کانگرز کے لیے برطانیہ سے جاری کردہ پاسوارڈ کو مزید شناخت نہیں دی جائے گی یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے چائنہ نے لیا ہے کہ چائنہ نے 29 جنوری 2021 کو کہایا کہ وہ ہانگ کانگرز کے لیے بریٹش نیشنل اوورسیز پاسوارڈ کو مزید توسی نہیں کریں گے کیونکہ برطانیہ نے لاکھوں سابقہ نو عبادیاتی مزامین کی پیش کش کی ہے کہ وہ بیجنگ کے اختلافی رائے سے ہونے والی کاروائیوں سے بچنے کے لیے رستہ افراہم کریں گے اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاسوارڈ جو ہیں پاسوارڈ جو برطانیہ نے جاری کیا ہے اسے مزید شناخت نہیں کریں گے اور پاسوارڈ رکھنے والے اور ان کے منحصر افراد ویزا کے لیے آن لین درخواستیں دے سکیں گے جس کی وجہ سے وہ برطانیہ میں رہ سکتے ہیں برطانیہ میں رہ سکتے ہیں اور کام کر سکیں گے اور اس کے بعد ان کی جو پلیسی ہے پانچ سال بعد شہریت کے لیے وہ درخواستیں دیں گے چھٹا جو ہے ہمارا چھے مالک پر پاکستان نے سفری مندییں جو ہیں وہ اٹھائیس فروری تک بڑھا دی ہیں پاکستان سیول ایوییشن آتھورٹی نے تیس جنوری دوہزار اکی کو سیول زمرے سیم مالک جنوبی افریقہ برطانیہ برازیل ائر لینڈ پورتگال نیدر لینڈ پر شفری پبندیوں میں اٹھائی فروری تک تو سی کر دی ہے اگرچہ ان مالکوں کے مسافر اب بھی الاؤ ہو سکتے ہیں الاؤ کس طرح ہو سکتے ہیں جی اگر نیشنل کمانڈر اینڈ آپریشن سینٹر کے ذریعے اجازت دی جائے اور اس کے بعد پاکستان سیول ایوییشن آتھورٹی نے جو بی اور سی کیٹیگری کے زمرے میں درجہ بندی کرنے والے مالکوں کو کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت کو بھی ان کے چھانویں گھنٹے سے پہلے تھے اب بہتر گھنٹے رہ گئے ہیں یہ کمی کی ہے گھنٹوں میں ٹیسٹ کے پاکستان نے جوہری پبندی کے معاہدے کی خلافت کی تصدیق کر دی پاکستان انتیس جنوری دوہزار اکی کو نیوک پبندی معاہدے کے خلاف اپنی مخالفت کا آدھا کیا اور اس پر زور دیا کہ وہ اس کی کسی شک کا بھاند نہیں دفتر خارجہ نے بائیس جنوری دوہزار اکیس سے نافذ ہونے والے اس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جوہری اتھیاروں کی ممنوعت سے مطلقہ معاہدہ جو جلائی دوہزار سترہ میں منظور کیا گیا تھا اکوام متحدہ کی تخفیفی اسلح سازی سے مطلقہ مذاکرات کے فارم سے بات چیت کی گئی تھی یہ معاہدہ نیوکلئر ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے بینل اکوامی مہم کی کوشش کا نتیجہ تھا جس نے نیوکلئروں کے طباق ان انسان دوست اور محلحاتی نتائج پر زور دیا ہے بلکیس ایدی نے شخصیت کی دہائی کا اعلان کیا ہے جو بلکیس ایدی ہے یہ اس دہائی کی اہم شخصیت کا اعلان ہے بینل اکوامی تنظیم نے انسانی حقوق کے پروفیسر یونگاہیلی اور امریکی اخلاقیات کے مہر اسٹیفن سولڈرز کے ساتھ انسانیت پسند اور انسان دوست بلکیس ایدی کو دہائی کا فرد قرار دیا ہے امپیکٹ حال مارکرس کے ذریعے 29 جنوری 2001 کو ڈومین اثر کے فیصلے کے مطابق بلکیس ایدی 21 صدی کی پہلی دو دہائیوں کا سب سے زیادہ متاثر کن شخص قرار دیا گیا ہے بلکیس بانو ایدی ایک پروفیسر پیشہ وار نرس ہے اور وہ بلکیس ایدی فانڈیشن کی سربراہ ہے یہ جو ہے بلکیس ایدی جو ہے ایدی جو ہے پاکستان کے وفوت ہو گئے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس 21 جو صدی ہے ان کا سب سے اہم شخصیت ہے جو بیڈن وشگنڈن میں پی ایل او مشن کو دبارہ کھولنے کے عہدے کو قانونی رکاوٹوں کا شامنا کرنا پڑا ہے امریکی صدر جو بیڈن کا وشگنڈن میں فلسطینیوں کے سفارتی مشن کو دبارہ کھولنے کے لیے کام کرنے کا رادہ ہے اس قانون کے تحت ہو سکتا ہے جس کے تحت فلسطینی عہدے داروں کو امریکی انصداد دہشتگردی کے مقدمات سے پردہ اٹھانا پڑے یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے جو بیڈن جو نے امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے آتے ہی بہت جو پلیسی ہیں ان میں رد عمل شروع کر دی ہے جو بیڈن انتظامیہ کو سابقا صدر ڈولنڈ ٹرمپ کی سربراہی میں جو دوزہ اٹھارہ میں فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن کا وشگنڈن دفتر بند کرنے اور مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کے لیے کروڑوں ڈالر کی امداد میں کٹوتی کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ تلقات کی بھالی کی امید ہے کسوو اگلے ہفتے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تلقات قیم کرے گا یہ کسوو جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تلقات قیم کرنے جا رہا ہے 29 جنوری 2021 کو پرسٹینیا میں وزارت خارجہ نے کہا کسوو اور اسرائیل بہمیش ناخت کے بارے میں امریکہ کے دلائل ہونے والے معاہدے کے مہینوں بعد اگلے پیر کو سفارتی تلقات قیم کرے گا ستمبر میں سابقہ امریکی صدر ڈالرن ٹرمپ نے کسوو اور اس کے سابقہ جنگی دشمنی سربیہ کے مبین معاہدے پر حملہ کرنے کے لیے اصل میں منعقد ایک سربراہی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ مسلم اکثریتی کو کسوو اور یہودی ریاست سفارتی تلقات قیم کرے گی اٹلی نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات کو اسلاف رام کرنے کی منظوری منسوح کر دی اٹلی نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات کو جو اسلاف رام کرنے سے انکار کر دیا ہے اٹلی نے دو انتیس جنوری دوہزار اکی کو یمن کے تنازہ پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلاف رام کرنے کی منظوری کو کل عدم قرار دے دیا ہے مستقل طور پر اٹھارہ ماہ کی عارضی موطلی کی ہے اٹھارہ مہینے تک نہیں ملے گئے اسلاف وزیر خارجہ لیوگی دی مایو نے کہا ہے آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو مزیلوں اور ہوائی جہازوں کے بمبوں کی برامد کے لیے جاری اختیارات کو کل عدم قرار دے دیا ہے یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اور تقریباً درست بھی ہے کہ اس سے جو انسانی نقصان زیادہ ہو سکتا تھا ایسے کا مقابلہ بطور نمان یاسر کی جوڑی نے پاکستان کے لیے اہم ٹیسٹ جیت لیا یہ جو ابھی پاکستان میں پاکستان میں سعود افریقہ ٹیم آئی ہوئی ہے اس میں جو پہلا ٹیسٹ کرکٹ میچ کراچی سٹیڈیم میں ہوا ہے اور اس کے ہیڈ کوچ جو در مصملاق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 29 جنوری 2021 کو نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی اندہ اور قابل یقین فتح سے ایک لمبی راحت بکشی ہے یہ میچ انہوں نے جیتا ہے پاکستان نے اور اس کی سیچویشن وہ بتا رہے ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں ہیڈ کوچ کی اسی ایسے کا کم کارکردگی کی بنا پر ناجائز اور گیرا ہوا ساتھ ہی ساتھ ان کے مطاعت کام کرنے والے دوسرے ماون عملے کی بھی جب واپسی والے لڑکے فواد عالم نے اسپینر کیشوی مہراج کو پوائنٹ بونڈری پر کٹ دیا تو اس نے بہت ہلکا اور خوشی محسوس کی ہوگی ساتھویں وکٹ کی لمبی کامیابی کو سمیٹنا یہ جو میچ ہے پاکستان نے جنوبی افریقہ سے سات وکٹوں کے مقابلے پر جیت رہا اور یہ جو سیریز ہے زیرو ایک سے آگے ہے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ میں یہ کرنٹ اف ایر پر اردو پر ویڈیوز بناتے رہوں گا آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائکز ضرور کریں